اچھا جی آج وہ لوگ جو ہے نا جن لوگ کو بڑا کریز ہے ہینڈ اینڈ فیٹ کو فیر کرنے کا اور ایمرجنسی ہینڈ اینڈ فیٹ فیر کرنے کا تو وہ لوگ اس ویڈیو میں آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ ان کے لیے آج زبردہ سلوشن ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو میتھڈ بتاؤں گی کہ کس طرح سے کیا ایسا ٹریک ہے جو آپ یوز کریں گے اور آپ کو تھرٹی منٹ کے اندر آپ کے ہینڈ فیٹ بلکل کلین ان کلیر سموث ہو جائیں گے اور آپ کے جو ہینڈز ہیں وہ بڑے سوفٹ ہو جائیں گے اور دوسرا آپ کا کلر جو ہے فیر ہو جائے گا یعنی جتنی بھی ٹیننگ ہوگی اس سے ریمو ہو جائے گی کس طرح سے ہوگی کمپلیٹ میتھڈ بتاؤں گی آپ نے بات کو سارا دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں آپ نے سیم ویسے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی سالون پہ نہیں جانا پڑے گا کہیں بھی مینیکیور پیڈی کروانا نہیں پڑے گا اتنی میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں تو آپ نے کہہ کرنا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آتا ہے نا سبسکرائب بٹن اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ جائے اور سبسکرائبر بھی اس نیل سے کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے پھر آپ سبسکرائب نہ کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اچھا جی سٹیک ون آپ کے پاس فوٹ سوک ہونا چاہیے فوٹ سوک آپ کو بزار سے مل جائے گا آئی مین کہ مارکٹ سے مل جائے گا بزار گلی محلے سے نہیں ملے گا مارکٹ سے ملے گا فوٹ سوک آپ کوئی بھی اچھا برینڈ کا لے سکتے ہیں کسی بھی اچھے برینڈ کا جو ہے نو ایشو کوئی بھی اچھا برینڈ جو برینڈ سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فوٹ سوک لے لینا ہے اچھا جی آپ نے پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پیروں کو جو ریڈی کر لیں پہلے اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے بھی سٹیک اون کا بتا رہا ہوں سٹیک ہوتے میں چاہیے سٹیک اوپ ان کے اندر کیا ہے سٹی اٹھا سٹیک ہوتے ہوتے سے کوئی بتاتے کے نہیں لینا ہے بھی میں آپ کو ساتھ ست بتاتی ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے پانی کو کسی بھی اپنے پسندیدہ بول میں لے سکتے ہیں میں نے بھی طب میں لے سکتے ہیں پانی کو اندر کہ پانی شیح لوگ ان üzer Beng til no он اس کے اندر جو کوئی مزمبن ہے فوٹ سوک آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنا آپ کو پانی کے حساب سے آپ کے ہینڈ ڈ فیڈ اچھے سے اس کے اندر واش کرنا ہے ایک سو دو چمچ ڈالنے میں آپ کو اتنا ہی آئیڈیا دے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے آپ نے المنڈ آئل یعنی بدام کا جو تیل ہے وہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے تھوڑا سا ڈال لے اور اس کے بعد دو ادد لیمن وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر آپ نے گلیسرین جو ہے وہ ڈال دینی ہے فوٹ سوک لازم ہونا چاہیے فوٹ سوک اگر نہیں ہوگا تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر ڈال لی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے بعد جو ہے سکرب لے لیں آپ سکرب جو ہے یعنی کہ میری نظر میں جو بیسٹ سکرب ہے وہ درماکوس کا گاوہ سکرب ہے وہ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکرب ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ جو ریزلٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ درماکوس کا گاوہ سکرب لے لیں یہ گاوہ سکرب بھی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ نے فوٹ سوک ڈالنا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ سارا پانی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی کہ ہر چیز اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد پانی کو تھوڑا گرم ہی رکھنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو ففٹین منٹ کے لیے اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے ڈپ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یوں یوں آپ نے ملنا بھی ہے یعنی اس طرح آپ نے مساج بھی کرنا ہے تو ففٹین منٹ آپ نے پانی کے اندر ہاتھوں پیروں کو ڈپ رکھنا ہے اچھے سے ساتھ ساتھ مساج کرنا ہے یعنی کہ سکن کو اچھے سے واش بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دینی ہے یہ نہیں کہ بس سن ہو کے بیٹھ جانا ہے اکسے نہیں ٹھیک ہے تو یہ فیفٹین منٹ کے اندر آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد باہر آجائیں جی پانی سے باہر آجائیں پانی سے باہر آجائیں پانی سے باہر آکے اپنے ہینڈ فیٹ کو اچھے سے سمپل پانے کے ساتھ واش کر لیں جو اگلا سٹیپ ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے بہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کوفی کوفی پاورڈر لے لیں پاورڈر کے اندر آپ نے میتھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ یعنی بیکنگ پاورڈر وہ ڈالنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کوکنٹ آئل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سلیمن ڈالنا ہے اور کوکنٹ آئل گائز کوکنٹ آئل اور کوفی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ٹیننگ کو یوں ریموو کرتی ہیں بہت فاسٹ ریموو کرتی ہیں کوکنٹ آئل جیسی کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کو سکن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پروڈکٹس بھی جب بنتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ مساج میں اور جتنے بھی سالون پر یوز ہوتے ہیں باڈی مساج اس کے اندر کوکنٹ آئل کا ضرور یوز ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں یہ الرجی والی سکن کے اوپر بھی بیسٹ ہے کیونکہ یہ الرجی کو ہونے نہیں دیتا اور اگر ہوئی ہو تو اس کو بہتر کر دی فقط ہے تو یہ سائی سیسے یہ آپ نے اس کے اندر مکس کر لینی ہے مکس کر کے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اچھے سے مساجی کرنا ہے اس کو بھیوں بھی ہے اس ٹھیک ہوتے ہیں اگر آپ کو ہ stunning رہم کرنا ہے آپ کو کم سے کم سے کم دس منٹ مساج کرو سکتے ہیں یا بارہ منٹ بھی ہو سکتا ہے نو ایشو اس کو مساج کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ریموو کر لیں اور لاسٹ اکنا نہیں ہے ابھی اور بھی ہے بہت کچھ ہے لاسٹ پہ جو ہے نا فارمیسی کا پاورڈر ہوگا آپ کے پاس فارمیسی کا پاورڈر اور درما کاؤس کا ایکٹیویٹر نوڈ کر لیں فارمیسی کا پاورڈر درما کاؤس کا ایکٹیویٹر یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی دی ہے لیکن آپ کی خجل خواری کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک بار سرچ کرنی پڑے گی دیکھنی پڑے گی اس لیے میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں فارمیسی کا پاورڈر لے لیں اور ایکٹیویٹر لے لیں اس دونوں کو مکس کرنا ہے آپ نے اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی بس اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ کا پاورڈر زیادہ ہو گیا بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کوانٹیٹی آپ نے برابر رکھنی ہے یہ دونوں چیزوں بچے سے مکس کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں پہ لگا لینا ہے افیکٹیڈ ایریے پہ جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں وائٹ ہو جائے پانچ منٹ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ پانچ منٹ ہی بہتر ہوتے ہیں اگر آپ کی سکن سنسٹیو ہے تو پانچ منٹ ہی ٹھیک ہے اگر آپ کی سکن ہیلوی ہے بہت ہی اچھی ہے کوئی مطلب آپ کو پروڈکٹ سے پرابلم نہیں ہوتا تو پھر اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں یہ سارا عمل کرنے کے بعد یعنی کہ پھر آپ نے اس کو سیون منٹ رکھا یا فائی منٹ رکھا اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اپنے ذرا ہینڈ اینڈ فیٹ کو چیک کر لینا ہے کہ کیا بیفور بھی اس کی پچر لے لینا اور بعد کی بھی پچر لے لینا ٹھیک ہے آپ کو خود پتہ چلے گا ہوا کیا ہے یہ خود آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹپ ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ اور بھی میتھڈ ہیں جو سالون پہ یوز کی جاتے ہیں اور کچھ سالون میں ایسا ایسا ٹریک لگائے جاتے ہیں کہ جس سے بندہ بلکل پہچانا نہیں جاتا سکن ان کی بہت پیاری ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جادو کروا کیا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو سالون پہ یوز کی جاتی ہیں بہت زیادہ یہ زبردست سیکرٹ تھا جو میں نے آج آپ کو شیئر کیا ہے تو ایک فوٹ سوک کو نہیں بھولنا سکراب کو نہیں بھولنا اور لاسٹ والا جو ریزرٹ ہے وہ تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ سارا کچھ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو تھرٹی منٹ کے اندر یا تھرٹی منٹ سے تھوڑا اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے ہو سکتا ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے تھرٹی منٹ کا کہا ہے تو تھرٹی منٹ ہی نہیں وہ کیونکہ اگر میں نے آپ کو سکن کے حساب سے بتانا ہے اگر آپ نے فائی منٹ کی یعنی کہ پالش کو فائی منٹ رکھا ہے تو پھر اس حساب سے ٹائم چینج ہوگا اگر آپ نے پالش کو سیون منٹ رکھا ہے تو پھر ٹائم چینج ہوگا اس وجہ سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کر کے دیکھیں آپ کو کسی سالون جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ آپ کوئی بھی جو آپ کریم یوز کر رہے ہیں ہاتھوں پیروں کے لیے وہ یوز ضرور کریں تاکہ پھر آپ کو جو ہے جو آپ نے ایک کیر کی ہوگی ہاتھوں کی تو وہ برقرار رہے تو اچھی اور بہترین جو ہے ہاتھوں پیروں کے لیے نائٹ کریم کونسی ہے وہ میں نے دی ہوئی ہے وہ آپ چاہیں تو چیک کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ